بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورڈ نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورڈ کے دو رکنی بینچ نے عمران خان کی زمانت منظور کر لیے یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر ہے اس وقت ان کو اسلام آباد ہائی کورڈ سے بڑا ریلیف ملائے کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو مزید دیڑ سال کے لیے جیل میں رکھا جائے گا ان کو پابندے سراسل رکھا جائے گا مگر اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جلد عوام میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورڈ نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا کوئی کرپشن نہیں کی کوئی پیسہ نہیں بنایا ہے تو اس کے بعد وہ جو ایک بیانیا تھا وہ جو ایک شور مچایا جا رہا تھا وہ جو مقدرہ نون لیگ اور ٹاؤن صافیوں کی جانب سے شور مچایا جا رہا تھا کہ عمران خان کرپٹ ہیں عمران خان نے پیسہ لوٹ لیا عمران خان نے جائدہ دیں بنا لی بشرا بی بی نے یہ کر لیا وہ کر لیا وہ یہ پورا کا پورا بیانیاں اسلام آباد ہائی کورڈ کے اس دو رکنی بینچ نے وار کے رکھ دیا ہے اس مشکل حالات میں اس جو ہے عجیب صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورڈ کا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے کسی امید کی کرن کے علاوہ سے بڑھ کر ہے کسی جو ہے ایک بڑی خوشخبری ملی ہے آج اسلام آباد ہائی کورڈ سے اور امید یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی مہینے رہا بھی ہو جائیں گے باہر بھی آ جائیں گے کیونکہ اب عمران خان صاحب کے دو کیسز رہ گئے ہیں جس کے اندر وہ سزائے یافتہ ہیں ایک سائفر کیس ہے اور دوسرا عدد کیس ہے اور یہی جو وکلا ہیں جو عدالتوں کو کور کرتے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کیس تواتر کے ساتھ چلتے رہے تو ان دونوں کیسز کا فیصلہ اسی مہینے آ جائے گا اور عمران خان صاحب مئی میں عوام کے اندر ہوں گے وہ زمان پارک میں ہوں گے اور زمان پارک سے اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے کوئی بڑا لاحے عمل بنائیں گے کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے مگر اس وقت اسلام آباد ہائی کورڈ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورڈ نے وہ جو کرپشن کا بیانیاں تھا اس کو بھی دھبر دوس کر دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس آمیر فاروق سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بھی اس جو ہے اپنا بینچ کا حصہ تھے وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اور دوسرے جو جج تھے وہ تارک محمود جانگری صاحب تھے جنہوں نے ایف آئیے کے پروسیکیوٹر نیب کے پروسیکیوٹر جو امجد پرویز ملک صاحب ہیں ان کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا تھا ان سے کافی سوالات کیے تھے جن کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے جن کے جو ہے کوئی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی جو بھی تارک محمود جانگری صاحب سوال کرتے تھے امجد پرویز ملک صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی کیونکہ یہ وہی واحد کیس تھا جس کو لٹکایا جا رہا تھا پچھلے کوئی چار ماہ سے یہ کیس لٹکا ہوا تھا جس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا تھا کبھی جج نہیں ہوتا تھا تو کبھی پراسیکوشن نہیں ہوتی تھی وکیل جھٹی پہ چلے جاتے تھے وکیل حاضر نہیں ہوتے تھے بلاخر اسلام آباد حائی کو انہیں ویصلہ سنا دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم آ گیا ہے تو اب جو ہے یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے بڑی خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدرہ نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کے لیے یہ بڑی دراؤنی خبر ہے ان کے وہ جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو رہے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا جو ایک منصوبہ تھا وہ فلاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے معاملات کس طرف جاتے ہیں اور جو بھی شہر اقتدار سے خبر آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ